مطرو آج ہمیں اپنے دیش کے اس ہی ہوا ورگ پر شرم آ رہی ہے شرم آ رہی ہے نٹھاری کانٹ تم لوگ بھول گئے کیا ابھی ایک سجن نے ایڈووکیٹ ہیں وکیل ہیں مسلم لاکھے جانکار ہیں ہندو مسلم ہیں گھس گئے ہیں مسلمانوں کو ایک دن مطلب کسی ارے بیس کروڑ مسلم ہیں ٹھارہ کروڑ مسلم ہیں بائیس کروڑ جتنے بھی تم مانو اس میں بھی آل لوگ لڑتے ہیں ٹھیک نا لیکن لگ بھاک اگر بیس کروڑ مسلمان ہمارے دیش میں ہیں اس میں سو دو سو پانس سو دو ہجار بیس ہجار مسلمان گلت ہیں تو ہر پوری قوم کو گلت بتانا ہے بہت بڑی گلتی کر رہے ہو بہت بڑی گلتی کر رہے ہو تم جس جسٹس کے سامنے کھڑے ہو وہ مسلم ہوگا تم جس کا جہاں جاب کر رہے ہو جس کا کسی دوا کھا رہے ہو جس کے ہاں سے دودھ پی رہے ہو جہاں پہ تم اگر رہے ہو وہاں گل بگل مسلم ہوں گے ڈھیر سارے لیکن ایک ایسا جاہل گمار پڑھا لکھا نیچ بےہد نیچ گھرنٹ نرہ دھم نر پیشاچ لچے لفنگے ماں بہن کی گالیاں جن کو سچ میں میرا بکنے کا من ہوتا ہے وہ اتنے گندے لڑکے ہو گئے ہیں اور ہمارے دیش کے پردھان منتری نرہندر موڈی آج سات دن ہو گئے ہیں بیس تاریخ کرتا ہم ہو گئی ایک ہفتے ایک ہفتے چودہ داری کو موڈی جی بولے اس سے پہلے ملکہ کل بنا کے دو تین بار بس بولے تو نرہندر موڈی کو آپ بھک تو کیوں چنا تھا کیا چناوی بھاشاں تھے بھائیوں اور بہنوں ستان سام اور کچھ ہی نہیں کہا یار ہم بہت زیادہ پریشان ہیں آج بہت سے اخباروں میں پڑھئی ہے مسلم ڈاکٹر کی ایک موت ہو گئی مسلم ڈاکٹر کرونا کا علاج کرتے ہوئے پیڑی تھوکے کتم ہو گیا بہت سے جگہوں پہ ایک ہیسائی کو ایک ہیسائی ڈاکٹر کو ایک جگہ کرناٹکا میں یہ کہیں پہ دفنانے کے لئے جب گئے تو آس پاس کے محلے والوں نے گمہ پتر مانگ کے ہیسائی قبرستان کو ہیسائی کو نہیں دفنانے دیا موت ناچ رہی ہے ایسے ہمیں جو ہندو مسلمان کا ناٹک کرنے والے لڑکے ہیں وہ ستھر جاؤ کیونکہ ایک ایک اگزامپل دے رہا ہوں پال گھر میں جو ہوا وہ ہندووں نے کیا مسلمانوں نے کیا چرچہ اس پر بیواد نہیں بڑھا رہا ہوں لیکن جو لڑکے کمنٹ کر رہے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ بددے لگ رہے ہیں اور بددے ایسے لوگ سب سے زیادہ لگ رہے ہیں بدبودار بدبودار جن کے دماغ میں بھر گیا ہے وہ جو ایڈوکیٹس ہیں جو پولیس کے لوگ ہیں جو سرکاری جواب کرتے ہیں جو پڑھے لکے ہیں جو ایک جسٹس کے سامنے ایکٹ پہ جو ہے لڑتے ہیں ایکٹ پہ بحث کرتے ہیں حجور حجور وہاں پہ ان کی بولتی میں ہندو مسلمان نہیں نکلے گا سامنے ہندو مسلم بیٹھا ہو کون بیٹھا یہ نہیں نکلے گا اس میں لیکن جیسے کیونکہ گینگ میں شامیل ہوگا گینگ بنا رہے ہو تم لوگ تم لوگ ایک انپڑ جاہل گواروں کا گینگ بنا رہے ہو نیٹھاری کانڈ ہوا تھا نا نیٹھاری کانڈ میں پنڈھیر اور سوریندر کولی کو سب بھول گئے دو ہجار ساتھ میں ہم نے اپنے مین روڈ والے الکا ودیہ مندر پہ نیٹھاری کانڈ وہ جب مکھے منتری مایا وطی بنی تھی تو نیٹھاری کانڈ کے لوگوں کو اپنے مین روڈ پر الکا ودیہ مندر پہ رکھو لوکا تھا مشرا اس سمیں ایسپی سٹی ہوتی تھی ان کا پورا نام نہیں یادہ رہا ہے مہیلہ ایسپی سٹی ہوتی تھی ایسپی پوروی وہ یہاں پر ڈیوٹی کر رہی تھی پورا نیٹھاری والے جب آ کرو مکھے منتری سے پہلی ملاقات میری ہوئی تھی مکھے منتری مایا وطی سے پنچم تل پر جب لوگ بھون نہیں ہوتا تھا مکھے منتری اتر پردیش سوشری بہن مایا وطی سے میری ستاش کی پہلی ملاقات ہوئی تھی پنچم تل پر پہلی اور نیٹھاری کے لوگوں سے دکی ملا کے اپنے گراہکوں کو پوراوسرہ تھا اس کو پولیس نے بلندن اندن کا کوئی معاملہ ہے اس کو پولیس نے پکڑ لیا عرشت کر دیا جیل میں ڈال دیا اس کو بہت کڑی سجا دی جارہی ہے دنیا میں وکرت مان سکتا کہ منوش بہت سے ہیں وکرت سیڈیزم ہوتا نا تم لوگ کامک پھو دیکھتے ہو تو تم اپنے گھر میں اپنی بی بیوں کے ساتھ ہنٹر ہنٹر چلایا کرو نا جتنے بھی تمہیں شادی ہو گئی ہندو آدھی بہت بڑے بننے تو یہ تکر وہ دیکھنا بند کر لو یہاں پہ باندھو پٹا باندھو اپنی بی بی کے یوں یوں کرو دنیا بھر کی نوٹنگ کی کرو ہم تو بتا رہے نا ہم سب پہ بات کرنے کے لیے تیارہ جو پورن بھلمیں ہوتی ہیں ان پورن بھلموں کا گھر میں پورا پورا اس زمیں تم سب بھول جاتے ہو اگر کوئی خوبصورت سے ایک ہستری بہت بڑے آسی سجھی دھجی ایک سمپل سے سوٹ میں چلی جا رہی ہو ہاتھ میں چوڑی بھی پہنی ہو اس نے تو وہ نہ ہندو نجر آئے گی نہ مسلم نجر آئے گی اس میں تم کو صرف ایک جسم نجر آئے گا ماں کا جسم نہیں نجر آتا ہے بہن کا جسم نہیں نجر آتا ہے دماغ میں گو بھرے لوگ مجھ سے دور رہو دور رہو اس سمیں ہندو مسلمان کرنے والے نرادھم نیچ نرپشاچ بہت گندے لوگ ہیں ان سے گھٹیا کوئی نہیں ہو سکتا ہے ہمیں سب کو ایک ہو کے کرونا سے لڑنا ہے پال گھر میں یہ ہوا اس پہ نہیں بولوں گے مہیلائے چلی آ رہی ہے مہیلائے تم لوگ کیوں چلی آ رہی ہو برگہ تم کو خراب لگتا ہے تو کیا بکنی پہن کے گھومنے چاہتی ہو جو مہیلائے جو الٹے سیدھے کمنٹ کرتی ہیں آئیں گے بڑی ساڑی میں ان کے پوٹو ہم دیکھیں گے بہوریاں بنینے جا رہیں گے پاللو بھی بڑا نظر آئے گا ہے لیکن انٹشنٹ پکنے میں تو وہ تراند برکے پہ لڑنے لگ جائیں گے ہزاب غلط ہے تین طلاق غلط ہے یہ ہے بحث کرنے میں آ جائیں گے ہندو مسلمان سے بہا everybody be human be human being ہم گئے نا بھی جتنے بھی ہم نے پیکٹ بنایا تھے آلو ٹماتر سبجی کسا بانٹیا ہے پوڑی بٹ رہی ہوگی وہاں سے جو بن سکتا ہے ہم اپنے کار لے کے نہیں گئے وہ نہیں بھر گئے کیونکہ ستیانس جانے کی جیت کرنے لگا بچے کو میں لے کے کہاں جاتا بھیڑ میں لیکن آس پاس کے گریب مزدوروں کے جو آس پاس کے مکان ڈھیڑ سارے بننا ہے سب طرف کانسٹرکشن رک گیا ہے تو جہاں جہاں مکان کانسٹرکشن رک گیا وہاں کے سب مزدوروں کو سب آس پاس کے ٹھیکے دار ہیں وہ سب جو مکان بنواتے ہیں اب وہ لوگ خود مدد مانگے ہم کو ہم نے پپو بھی ہے ہم نے پتا چلا ہم نے پپو سے کہا پپو بھی ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جو باہر کے مزدور آ کے رکے ہوئے تھے اب لاکڈاؤن کے وجہ سے یہاں فسے ہو ان کو ہم ہی لوگوں نے روکا ہے ہم نے کہا ہے کہ تمہارے کھانے کی بندوبست ہم کریں گے لوگ یہ کیے دے رہے ہیں نہیں تو اپنے پاس سے کر رہے ہیں یہ وسائے کی جرورت ہوگی نا روجگار کی بات کرو اللہ مچ رہا ہے جو پرائیوٹ لوگوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا سرکار نے جو پرائیوٹ جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کا سب کا ٹھیکہ سرکار نے تو نہیں لے رکھا ہے وہ تو اپنے حساب سے کام کریں گے لیکن سرکاری دفتر کیوں کھولے جانے ہیں اب سرکاری دفتروں میں بادکتہ تو ہونے نہیں ہیں لیکن پرساشن ساشن جنتہ پر نیانتران رکھنے کے لئے سرکاری لوگوں کو تنخواہ دینے کے لئے پیسہ کہاں سے آئے تو بھائے پی ایم ریلیف فنڈ میں جاری کریے سی ایم ریلیف فنڈ میں جاری کریے سب کریے نا پیسہ خوب دان دیجئے تاکہ سرکاری لوگوں کو سیلری بھی مل سکے وہ تھوڑا بہت سرکار اور کام بھی لیکن میڈیکل پر اکر میں بات کر رہا ہوں کہ میڈیکل پر کریے ہلتھ کیر پر کریے آئیے میدان میں آپ جا کے پتہ جلہ سرکار کو دیے جارہے ہیں پانچ کروڑ روپے تو پانچ کروڑ روپے اگر آپ دے رہے ہیں لخنو سے تو ایک کروڑ روپے لوگ کے روک کے کسی ایک استھان پر ایک ہسپٹل بنا دیجئے بنائیے نا آگے تو آئیے ستے کے پتہ پر تو چلیے انیلوپادیہ جاتے جاتے جاتو رہے ہیں چورا ہے پہ اپنے بچے کے ساتھ نکل تو رہے ہیں بات تو کر رہے ہیں پولیس سے بھی بات کر رہے ہیں پولیس کے لوگوں کے بھی جو میں اپنی سیوہ کر سکتا ہوں اپنی طرح سے کچھ کھانے بھی نہیں میرے بچے نے راج کھولا نہیں تو میں کہنا نہیں چاہتا تھا نہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ کچھ ہے ہم سب کے لیے کر رہے ہیں جو بھی سڑک پر سفائی کرمی نجر آتا ہے میرا من کرتا ہے میں گاڑی کھڑی کر کے ایک درجن کیلہ لے تو بھائیہ لوگ کچھ کھا لو تم لوگ صحت اپنی ٹھیک رکھو ایمینوٹی مجبوط رکھو کھان پان ٹھیک رکھو ہم اس کو دکھا نہیں رہے ہیں آج کیوں دکھایا کہ ایسے سرمین چوراہے پہ دکھایا کہ مین چوراہے پہ ایک الگ سطحان پہ مانٹا جا رہا ہے بنارس میں نریندر مودی بنارس کے سانسادیں نہیں ہیں ان کا وہ سانساد ویڈیو کانٹرنسنگ کر لیں گے ڈی ایم ایم کے ساتھ جنتا جس جنتا نے ووٹ دیا وہ چوراہوں پہ کھڑی ہو کے انشاسیت نہیں ہے اور اس بنارس کا سانساد اگرم گونگا ہو گیا ہے ایک ہوتے سے کوئی آوازیں نہیں نکلی جیسے بلاگ نکل دیں گے لکھ دیں گے ٹویٹ کر دیں گے یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیا کتنے جاہل بن گئے ہو بھائیا تمہارے سکول کالیج کا پرنسپل تم آئی آئیٹی کر رہے ہو آئیٹی آئی کر رہے ہو بی ٹک کر رہے ہو کہیں پہ ایم ٹک کر رہے ہو اور جس جگہ پہ تم کر رہے ہو تمہارے ہیں وہاں کے لیکچرار پروفیسرز جو ہیں اپنی ایک دم تانہ شاہی اور موقع پہ ایک دم گائب ہو جائیں تو تمہیں اچھا لگے گا سدھر جاؤ یار ہم جو مدہارن دے رہے نا کہ پندیر اور نٹھاری کانڈ کب ہوا تھا بہت پہلے ہو چکا ہے بہت پہلے آج سے پندرہ سولہ سال پرانی گھٹنا تو کیا سارے ہندو خراب ہو گئے تب کیا ہندو مسلمان کسی نے کیا تب کیا سارے دیش بھر کے مسلمان یہ چلہ رہے تھے کہ نٹھاری کانڈ ہوا ہے سوریندر کولی اور اتنا بڑا جی سی بی بنانے والا جی سی بی کی سپلائی کرنے والا دیش کا سب سے بڑا جب بھی اپاری ہے وہ اتنا گندہ ہے تو سارے ہندو بہت گندے ہوں گے ارے کوئی ایک مسلم کہیں گلتی کر رہا ہے تو اس کو مت کھیچو ابھی سمیں پال گھر میں آج بھی ابھی ایک سوشیل دوبے بھائی نے ورشت پتکار ہیں بہت پرانے پتکار ہیں انہوں نے بڑی بڑھیا بات لکھی کہ چورہوں پہ جہاں جہاں پہ لاکڈاؤن ہے جو جہاں پہ جماعت کے مامنے پکڑے جا رہے ہیں وہاں پہ ہندو جو ہے ٹنڈا لے کے فرجی پھوکٹ کی چوکیداری کرنے نکل گئے ہیں پولیس کے ساتھ اب پولیس بیچاری پریشان ہے کہ یہ بھگوہ ڈالے ہیں بھاجپا کے پتہ دیکاری کے ساتھ ہی ہیں یوگی کے ساتھ ہی ہیں ان سے بولیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو مکہ منتری سچوالے سے بھونہ جائے ترن تب ہی مرلہ صدر میں جہاں جہاں تبلیگی جماعت کے لوگوں کو اب میں دیش بھر کے سارے مسلموں سے انرود کر رہا ہوں کہ تبلیگی جماعت کی گھٹنا کب کی تھی کورنٹائن کی عوض ہی کب پوری ہو جائے گی چودہ دن کی عوض دیجے چودہ دنیں اٹھائیس دن پورے ہو جانے دیجے اس کے بعد تو جماعت میں بولنا بند کر دوگی نا اس کے بعد بھی بولوگے جربر دستی بولوگے تو گلت کروگے بھائی گلت کروگے مت کرو اگر ہندو ہو تو ویر ہندو بنو سب کو جوڑنے والے ہندو بنو مجھ کو تیجن مت کرو مجھے بہت دورا لگتا ہے اس سے میں جب ایسی باتیں میں پڑھتا ہوں تو دھنے بات